موسیقی آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت سے شاگیردوں نے پوچھا کہ سار ڈیمکریسی کیا چیز ہے کچھ نے کہا جی قانون کیا ہوتا ہے کچھ نے کہا کہ قانون بنتا کیسے ہے کچھ نے پوچھا کہ پارلمنٹ کیا ہوتی ہے تو میں نے پھر آج اس کو یوں لیا ہے کہ سب کا جواب کٹھا اس فارم میں دوں تاکہ یہ کلیریفیکیشن ہو جائے قانون کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پڑھا تھا اس کے بعد جو پڑھایا تھا اس کے بعد what is law میں نے بھی آپ لوگوں کو in detail way سمجھا دیا تھا بہرحال آج پھر اس کو تھوڑا ٹچ کر لیں گے سب سے پہلے دیکھیں جی ڈیمکریسی کسے کہتے ہیں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ڈیمو اور کریسی ڈیمو کہتے ہیں پیپل عوام کریسی کہتے ہیں حکومت گورنمنٹ انہیں لوگوں کی حکومت لوگوں سے ذریعہ بنائی گئی اس کو ڈیمو اور کریسی کہتے ہیں اور اس میں ایک عام مشہور ہے کہ there is no difference between shoe maker and sakala ڈیمو اور کریسی سسٹم میں one man one vote ہوتا ہے کوئی نابینہ ہے it is okay کوئی shoe maker ہے it is okay کوئی سکالر ہے کوئی پی ایچری ہے it doesn't matter دونوں کا ایک ہی بارڈ ہوگا اب بارڈ کیا چیز ہوتی ہے وہ actually رائے ہوتی ہے اب آپ خود سمجھ شکتے ہیں کہ کیا ایک موچی بھی رائے دے سکتا ہے اور ایک شخص جو سکالر ہے جو university level تک research کرتے ہوئے ایک سکالر ہو ایک researcher ہو اس کی رہ بھی ہوئی ہو تو یہ ہے democracy اب جو democratic system ہوتا ہے اس میں اس فارم میں جو ہے پارلیمانی نظام ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اپنا پاکستان اندیا مغلہ دیش یا برطانیہ اس کا جو نظام ہے وہ پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ مجموعہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی اس کے ایک سپیکر ہوتا ہے سینٹ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین پلس پریزیڈنٹ یہ پارلیمنٹ کلاتی ہے اب کوئی بھی بل وہ پیش کہاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی ہے فار این اگینسٹ ریلی جاتی ہے اگر وہ بل منظور ہو جائے تو پھر وہ سینٹ پہ چلا جاتا ہے پھر جب سینٹ بھی اسے پاس کر دے تو پریزیڈنٹ آ پاکستان اپنی مور سبت کا دیتا ہے یا سینٹر اس پر کرتا ہے تو اس کی اسینٹ کے بعد وہ ایکٹ بن جاتا ہے اب دوسرے سوال یہ ہے کہ ایکٹ کیا چیز ہے آرڈینس کیا چیز ہے اور آرڈر کیا چیز ہے اور آرڈر کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیں ایکٹ بھی قانون ہی ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کام کر رہی ہو قومی سمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد صدر زیوکار اس پر اپنے مور سبت کر دیں تو وہ ایکٹ کہلاتا ہے اگر پریزیڈنٹ آ پاکستان اپنی سویٹ ویل پر کوئی آرڈینس جاری کرتے ہیں بے شک پارلیمنٹ بھی موجود ہو پھر وہ نیٹی ڈیز کے اندر اسے پاس کروانا ہوتا ہے اگر پاس نہ ہو تو وہ آرڈینس رہتا ہے ایکٹ نہیں بن سکتا تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ حالات و واقعات کے پیش نظر امرجنسی کی صورتحال میں یا ادروائی وہ جو جاری فرماتا ہے اسے آرڈینس کہتے ہیں وہ بھی قانون ہوتا ہے اب تیسرا ہوتا ہے آرڈر چیف مارشللہ ایڈنسٹیٹر ہمارے ہاں خصوصی پاکستان میں بہت سے مارشللاز رہے ہیں تو چیف مارشللہ ایڈنسٹیٹر اپنی حکمیت رکھتا ہے تو وہ جو کرتا ہے جو قانون پاس کرتا ہے اسے آرڈر کہتے ہیں اب یہ تو میں نے بال کر دی قانون لا اب لا کی دیفنیشن کیا ہے مختلف جیورس نے اس پر اپنے آرادی ہیں پروفیسر سامن جو ہے اس نے اس کی تعریف یوں کی ہے بارڈی آف پریسپس ریکگنائیز بائی دا کوٹس ان دی ایڈمیسٹیشن آف جسٹس کہ یعنی اصولوں کا ایسا مجموعہ جو مسلمہ ہو اور جسے اصول انصاف کے خاطر بنایا گیا ہے جو آرڈینری اس کی دیفنیشن ہے عام وہ یہ ہے کہ روڈز اینڈ ریگلیشنز کنٹرولنگ دا بیہیوئر آف دا پیپر ایسے اصول ایسے ضوابط ایسے ریگلیشن جو انسان کے رویے کو کنٹرول کرنے کے لئے بنایا جائے اس کو قانون کہتے ہیں مثلا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اپنا قانون ہوتا ہے کہ جی میں صبح پانچ بجے جاتا ہوں میں اتنے بجے ناشتہ کرتا ہوں میں اتنے بجے دفتر جاتا ہوں یہ سارے جو ہیں یہ اپنے اصول آپ نے بنائے ہیں ریگلیشن ہے آپ کے اپنے لیول تک ہے ایک اصول یا ضابطہ ملکی لیول یا ریاستی لیول پر بنتا ہے اس کی مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ آپ پر گاڑی ہے آپ چاہتے ہیں نہیں میں ایک سو چالیس کی سپیڈ پر چلا ہوں گا لیکن راستے میں آپ دیکھتے ہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیڈ سلو یا پندرہ لکھا ہوتا ہے یا سکسٹی لکھا ہوتا ہے کہ اسے اوپر آپ نہ جائیں یا آگے آبادی ہے وغیرہ 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 تو آپ کا جو رویہ تھا اس کو کنٹرول کر دیا اس لان ہے ٹریفک لان اسی طرح آپ مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وسکی برانڈی شراب پی ہوں آپ کا رویہ مزاج آپ کا یوں چاہ رہا ہے پاکستان پینر کوڑ پڑھیں گے تو اس میں سیکشن ہے آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ تو چاہ رہے تھے آپ کا بیہیوئر آپ کا رویہ آپ کا ٹیمپرمیٹ تو چاہ رہا ہے شرابی ہوں لیکن ریاست نے آپ کے اس رویہ کو اس طرح کنٹرول کیا کہ اس کی دفعات بنا دیں کوڈی فائیڈ لاو بنا دیا پینل کوڈ بنا دیا کہ اگر آپ نے یہ ڈرنک کیا تو آپ کو اتنے سال جیل جانا پڑے گا یہ ہے لاو لاو اسی طرح اس کی بہت سی قسمیں بھی ہیں سینٹیفک لاو ہے نیشر اللہ ہے آپ دیکھیں سورہ نکلتا ہے مالک کنات کا نیشر اللہ کشی کے باپ کشی مغرب سے نہیں نکال سکتا سورہ چاند ستارے اپنے وقت پر تلو ہوتے ہیں درختوں کے پتے ایک خاص وقت کے بعد گر جاتے ہیں جسے آپ آٹم سیزن کہتے ہیں بارش کا ایک اپنا سیزن ہے رات اور دن بدلتے ہیں مسموں کا بھی اسی طرح سلطلہ ہوتا ہے پھر قدر کا قانون ہے کہ بچے کے جو دانت ہیں وہ خاص عمر میں آکے گرتے ہیں خاص عمر میں آکے پھر پیدا ہوتے ہیں جو پپیز ہیں پلہ کتے کے بچہ اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بھی ایک مقیدہ وقت ہے اس وقت بعد وہ آنکھیں کھلتی ہیں اسی یہیں سے پھر کلاسیکل اپروچ آگئی رومیٹسیزم اپروچ آگئی کلاسیکل اپروچ یہی ہے کہ انسان باؤنڈ ہے ایک قانون کا جو مالک کے قینات نے بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ پھر یہی سے گیدر کرتے ہوئے لیتے ہوئے اس نظام کو مزید پرنوگیٹ کرتے ہیں کہ اب کچھ کچھ اصول بنایا جائیں جس سے معاشرے میں ڈیٹیلیریشن پیدا نہ ہو اس سے پہلے کہ میں اپنا اینڈ اپ کروں ہوں اسی پارلیمنٹ پارلیمنٹ نظام کے جو ہیں وہ تین نظام ہوتے ہیں مسئل اگزیکٹیو انتظامی مکننہ اسے لیجس لیچر کہتے ہیں جو قانون بناتے ہیں ہی پارلیمنٹ عدالتیں ایک عدلیہ ہوتے جنیشری اب تین ہی سے ہو گئے مکننہ یعنی پارلیمنٹ یا لیجس لیچر انہوں نے قانون بنا دیا لیجس یہ جو ہیں انتظامیاں یہ عمل درامت کرواتے ہیں اگر عمل درامت میں کوئی کسی کسی مسئلہ ہو تو پھر وہ ریفر کر دے جاتا ہے عدالت عدالت میں صدا دیتی ہیں مثلاً ایک چور ہے حکم ہے کہ آپ چوری نہیں کر سکتے انہوں نے کہہ دیا پارلیمنٹ باروں نے کہ تین سال قید ہوگی تو انتظامی حرکت میں آجاتی ہے مثلاً پولیس پھر وہ شوائد ثبوت وغیرہ کٹھے کر کے عدلیہ بھی بھیج دیتے ہیں اگر ثابت ہو جائے تو عدلیہ پھر اسے صدا دے دیتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا میری گزارے شاہی سے اگر سمجھ آگی ہے تو لائک بھی کریں اور اس کو کوئی کمی کتائی کوئی کسی قسم بھی آپ کی رائے جائے اس میں اپنی آپ اس چیز اس میں شامل کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی شکریہ تینکیو بری میک شکریہ شکریہ ہوجا لدی بری میک لدی شکریہ سکتا شکریہ 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 موسیقی